موسیقی موسیقی بیلنس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل آف ڈیزائن ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروکسیمیٹی پروکسیمیٹی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نیرنس یعنی کہ قریب ہونا جب کوئی سے ایلمنٹس ایک دوسرے کے قریب پلیس ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پروکسیمیٹی کا جو رول ہے یا جو پرنسپل ہے وہ اپلائے ہوا ہوا ہے اچھا نیرنس جو ہے یہ سپیس میں بھی ہو سکتی ہے ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے کسی ڈیزائن میں بھی ہو سکتی ہے دوستو پروکسیمیٹی بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے مطابق ہم چیزوں کو ارگنائز کرتے ہیں اور یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ بیسیکلی ہمارے ڈیزائن کے اندر خوبصورتی کو ایڈ کرتی ہے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن کے اندر سپیسیفکلی پروکسیمیٹی کا جو پرنسپل ہے وہ کس طرح سے اپلائے ہوتا ہے تو دوستو جب ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک جیسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک جیسے ویجول ایلیمنٹس اور ویجولز ہوتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے کے قریب پلیس کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے مختلف یا ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے سے دور یعنی کہ ڈسٹنس کے اوپر پلیس کرتے ہیں اس طرح سے ہم جو چیز اچیو کر پاتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اندر وہ ہے یونیٹی ہمارے ڈیزائن کے اندر ایک یونیفارم اور ایک یونیٹی والی جو فیلنگ ہے وہ ہمیں ملتی ہے پروکسیمیٹی کے رول کو اپلائے کرنے سے دوستو ایک آسان اگزامپل کے تھو میں آپ کو پروکسیمیٹی سمجھانی کوشش کرتا ہوں فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ایسے ہال کے اندر انٹر ہوئے جہاں پہ پہلے سے بہت سارے لوگ موجود ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے اور آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ جو ایک جیسے دکھنے والے لوگ ہوں گے ان کو ایک گروپ میں ڈیوائیڈ کریں گے اسی طرح سے جو ایک جیسی بولی بولنے والے یعنی ایک جیسی لینگویج یوز کرنے والے لوگ ہوں گے انہیں آپ ایک گروپ کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے تو بالکل اسی طرح سے جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک جیسی کوالٹیز یا ایک جیسی کریکٹریسٹک رکھنے والے جو ویجوال ایلمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک خاص طریقے سے اکٹھے ایک خاص ایریا کے اندر پلیس کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمیں یونٹی کی فیلنگ جو ہے وہ اپنے ڈیزائن کے اندر ملتی ہے اور جب یونٹی آتی ہے ہمارے ڈیزائن کے اندر تو جو چیز ہمارے ڈیزائن سے آؤٹ ہو جاتی ہے وہ ہے کلٹر جو کہ ہمارے ڈیزائن کو بیسکلی خراب کر سکتا ہے تو ہم اس پرنسپل کو اپلائے کر کے کلٹر سے جو ہے وہ جان چھوڑا سکتے ہیں اور میس ہمارے ڈیزائن کے اندر نہیں ہوگا بہت نیٹنس اور کلینلینس کی فیلنگ آئے گی اگر ہم اپنے کسی بھی ڈیزائن کے اندر پروکسیمیٹی کا جو رول ہے اس کو اپلائے کریں چلیں کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں پروکسیمیٹی کے حوالے سے آپ لوگ سکرین کے اوپر اس وقت ایک کامپوزیشن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ایک چھوٹی سی کامپوزیشن ہے یہ بھی باکسز کی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ایک چھوٹی سی کامپوزیشن ہے یہ بھی باکسز کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو لیفٹ سائیڈ پہ کامپوزیشن ہے اس کے اندر proximity کا rule apply نہیں ہوا ہوا اور یہ scattered boxes ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا visual meaning اتنا concrete نہیں لگ رہا اتنا unity والا نہیں لگ رہا جتنا اس ایک box کا لگ رہا ہے جس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے boxes کو ایک دوسرے کے قریب place کر کے ایک بڑا box بنا دیا گیا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور visual دیکھیں اس visual کے اندر circles کو جو ہے وہ place کیا گیا ہے جو یہ والی placement ہے اس کے اندر circles کو randomly place کیا گیا ہے اور جو دوسری ہمارے پاس example ہے اس کے اندر ان کو ایک خاص proximity کے rule کے حوالے سے place کیا گیا ہے تو جو visual meaning ہے جو difference ہے visual کا وہ آپ کے سامنے واضح ہے اچھا اسی طرح سے بات کر لیتی ہیں ایک famous brand کے logo کی یہ جو logo ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ stripes کو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کٹھا کر کے یکچہ کر کے proximity کے principle کو follow کرتے ہوئے place کیا گیا ہے کہ یہ اسی feature کی وجہ سے یہ logo جو ہے یہ دنیا کے اندر ایک بہت زیادہ famous logo کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اسی طرح سے جی یہ ایک آپ کو website کے design میں دکھا رہا ہوں یہ جو ایک design ہے یہ basically main page ہے کسی website کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے graphical elements بھی موجود ہیں اور کچھ visuals یعنی کہ images بھی موجود ہیں بہت خوبصورت اور لیکن ان تمام graphical elements اور visuals کو ایک جگہ پہ کٹھا کر دیا گیا ہے proximity کے rule کو apply کرتے ہوئے ایسی shapes ہیں جو ایک جیسی ہیں ان کے اندر different graphics یا different visuals ہیں لیکن کیونکہ ایک جیسی shapes کو ایک جگہ پہ کٹھا کر دیا گیا ہے ایک خاص طریقے کے ساتھ لہٰذا وہ visual برا نہیں لگ رہا بلکہ جو ایک different elements کٹھے کیے گئے تھے وہ ان کا different ہونا بھی اب اتنا فیل نہیں ہو رہا اور overall design جو ہے اس کی face value بہت زیادہ uplift ہو گئی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے جانا کہ ہم لوگ proximity کے rule کو follow کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اپنے designs کے اندر ایک بہت خوبصورت feel add کر سکتے ہیں ہم unity add کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس lesson کے اندر proximity کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی design دیکھیں تو آپ یہ assess کرنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی observe کرنے کی کوشش کریں کہ آیا کہ اس design کے اندر proximity یا کوئی اور principle of design apply ہوا ہو ہے اور اگر ہوا ہو ہے تو کس طرح سے apply ہوا ہو ہے اس practice سے آپ لوگ جو اپنے designs ہوں گے ان میں بہت زیادہ improvement آ جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی